السلام علیکم ناظرین الیکشن ٹوینڈی ٹوینڈی فور میں ہوں ارسلہ طاہر ایک اور ایفیسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو چکے ہوں ہم موجود ہیں سکت این اے ٹو تھرٹی سکس میں گلستان جوہر اور گلشن اکبال کے کچھ علاقے اس میں آتے ہیں عوام سے عوام کی رائے لیں گے جانیں گے کہ ان کے علاقے کی کیا صورتحال ہے سکت کوئی بہتری کی صورت نظر آرہی ہے یا نئی نظر آرہی اور یہ بھی ضرور جانیں گے کہ اس بار الیکشن میں وہ کس بار اعتبار کرنے والے آئیے بڑھتے آگے اور پوچھتے لوگوں سے کہ ان کی کیا رائے موسیقا 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 تو اس پر جتنے بھی سٹیکھولڈر نے ان کی پرفارمنس بری ہی ہے تو آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ کوئی بھی ایسی پارٹی ہے جو کہ ہاں ایک پارٹی ہے جماعت اسلامی ہے جس نے پسلے کچھ عرصے میں کراچی کے لیے آواز اٹھائی ہے اور کافی سٹینڈ کیا ہے انہوں نے بٹ ان کو موقع نہیں ملا وہ ابھی اگر ان کا میر ہوتا تو شاید وہ کسی اور طریق سے پرفارم گر رہا تھا بٹ ان کا میر بھی نہیں ہے اور ان کو یہ موقع نہیں ملا تو دیکھایا سکتا ہے کہ ان کو بھی اگر چانس دیا ہے تو می بھی دیکھیں آپ دے رہے ہیں یہ چانس آپ کو ہی تو دینا ہے ووٹ دینا ہے یہ تو اس وقت فیصلہ کروں گا میں اس دن کیا دماغ ساری تعریفیں کر کے بھی اس وقت فیصلہ کروں گا آپ ہی مطلب مستقل مزازی نہیں ہے کام تو کیا ہے ایسا تو گوہ ایسا تو ہو ہے لیکن سوچیں گے میں میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں کو موقع نہیں ملا تو می بھی دیکھیں پرفارم اگر ان کو موقع ملے یہ موقع ہی تو آپ نے اور میں نے ہی تو دینا ہے آپ دیں گے یا نہیں دیں گے میں دے دوں گا میری وجہ سے کیا یہ بات ہو رہی ہے کیمرے پر تو چلیں گے آپ دیں گے میں دے دوں گا جماعت اسلامی لوگا اسلام علیکم اسلام علیکم ووٹ کس کو دیا تھا پانچے سال پہلے ووٹ نواز شریف کو اب کس کو دیں گے اب سوچ رہے ہیں اب یہ کنفرم نہیں ہے آپ نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تھا آپ کو لگتا ہے بڑا اچھا کام وام کیا آپ مطمئن تھے ان کے پرفارمنسے جی بلکل مطمئن تھا جیسا کہ جیسا کہ انہوں نے سٹریٹ کرائیم ختم کیا اس کے علاوہ سٹریٹ کرائیم ختم کیا اور مہنگائی کو کم کیا چیزیں کم آگئی پیٹرول ان کے ٹائم پر سہی تھا ٹیررزم کم ہو گیا اب تو بہت زیادہ ہیں تو یہ ساری چیزیں تھیں اب کس کو دیں گے ووٹ اب کنفرم نہیں ہے ابھی سوچ رہے ہیں ساری تاریفیں کریں آپ نے مسلم لیگ نون کی اور اس کے بعد بھی ووٹ کرنی پتا آپ کو ہاں آو سکتا انہی کو دیں سکتا ہے یہ سکتا مجھے سمجھ میں نہیں آتا بہت ساری تاریفیں کرنے کے بعد اسلام لیگ سلام لیگ پانچھے سال پہلے ووٹ کس کو دیا تھا اس طرف سے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو دیا تھا اچھا پوفارمنس سے خوش ہے بلکل خوش ہے خوش ہے کیا سمجھتے انہی کو آنا تھا بلکل آنا چاہیے ان کو ان کو موقع پورا نہیں ملا اور ہماری جو اسٹیبلیشمنٹ ہے وہ کسی کو بھی موقع پورا نہیں دی اور ان کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے کہ زیادہ ہی زیادتی کی گئی ہے وہ جو صاحب بیٹھے تھے نا پتا نہیں کہاں چا لے گئے وہ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کا فیشن تھا آپ بھی پی ٹی آئی کا فیشن تھا آپ بھی فیشن کیسا تو نہیں ہم ہم کو شروع سے پسند کرتے ہیں آج بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کیونکہ وہ ہی ایک فیلحال ایک واحد شخص ہے جو اماندار ہے یعنی اب ٹھیک ہے یعنی اگر اب آپ کو موقع ملے گا الیکشن میں کسی کو ووٹ کرنے کا تو وہ پی ٹی آئی ہو انشاءاللہ بلکل وہی ہو اچھا دو تین ذرا کام بھی بتا دیں مجھے ان کے کریڈٹ پر کچھ بڑے بڑے کام بتائیں ان کے کریڈٹ میں سب سے بڑا کام تو یہ جو ایک ڈیڑھ سال کرونا کا ٹائم رہا اس وقت پوری دنیا جو ہے متاثر ہوئی تھی اس کے باوجود پاکستان کو بہت اچھے طریقے سے امران خان نے لیٹ کیا اور بہت اچھے حالات اس حساب سے رہے جبکہ آپ کے آپ سے بہت بڑی بہتر اکانومی انڈیا ہے اور انڈیا ہے یا امریکہ ہے اس وہ بہت بہت زیادہ کر چکے تھے اس کے باوجود پاکستان جی اسمبل کافی حد تک سٹیبل رہا چلی تینکیو سو بیری بچ اسلام علیکم اسلام 5-6 سال پہلے ووٹ کس کو دیا تھا 5-6 سال پہلے میں ووٹ دیتے ہی نہیں تھا کسی کو اچھا چلی اب کس کو دیں گے پیٹی آئی کو دیں گے واجہ بس بس کیا ہوتا ہے واجہ بتائے نا ہم نے ان کو ہی دینا ہے اچھے لگتا یہ ہی میں کہنے والے تھی پسندیدگی کی بنیاد پر دیں گے کیا آپ ان کو آئیڈیلائز کر رہے یا ان کی پورفارمنس کے بنیاد پر دیں گے پورفارمنس بھی اچھی ہے ان کی باتیں بھی ان کی اچھی ہیں اخلاقیت بھی اچھی ہیں پورفارمنس بھی ذرا ایک دو چیزیں بتا دیں گے بس وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم اچھا سے اچھا رکھیں منگائے کو کم کریں یہی وجہ ان کی اچھی بس وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اچھے سے اچھا رکھیں اسلام علیکم 5-6 سال بات جو الیکشن گئے تھے اس میں ووٹ کس کو دیا تھا میڈم پچھلی بار تو میرا ووٹ نہیں تھا اس بارنا میرے اداکے کا ووٹ ہے کس کو دیں گے انشاءاللہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو دیں گے کیوں دیں گے وجہ بتائیے وجہ یہ ہے کہ امنیس کے بات ہے شہور کے بات ہے جس طرح سے یہ ننگا ہوا ہے 6 سال میں جو یہ نظام جو سسٹم ننگا ہوا ہے تو سب کو سمجھ میں آیا ہے کیا اچھی صحیح ہے کیا اچھی غلط ہے پہلے بے کوب بنایا گیا تھا پہلے تاڑی باری پساڑی باری پھسکی باری پھسکی باری اب تو یہ تو نا نوجوانوں کو نوکلیاں ملی اس وقت ایک سسٹمینل سامنے آئی جائی آپ کا ووٹ دینے کا پی ٹی آئی کو مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے عوام میں اویرنس دی ہے تو اس دفعہ آپ کا ووٹ پی ٹی آئی انشاءاللہ کون ہے میں صرف پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہا کیوں دیں گے بس اپنی مرضی مرضی نہیں وجہ بتائیں وجہ کوئی کام کیا آپ کے لئے عوام کو شور دیا صحت کاٹ دیا یونیورسٹریز بنائے سب کچھ اس نے دیا اور دوسرے نے کیا دیا پانچ چی سال پہلے ایلیکشن ہوا تھا ووٹ دیا تھا نہیں اچھا چلیں آپ اگر ایلیکشن دینے میں آپ کو کہا جائے ووٹ دینا ہی دینا کس کو دیں گے سوچنگ ہے ارے کوئی پارٹی ایسی ہے جسو آپ کو سمجھ میں آرہی کام بام اچھا کیا آپ کے مسائل حل کی ہیں ابھی تو کسی نے بھی تو آپ پھر کوئی پسند نہیں آرہی کوئی مسائل آپ کے حل نہیں کر رہی کسی پر بھی حروسہ نہیں ہے ووٹ تو دینا ہے پھر کس کو دیں گے ضروری تھوڑی ہے ووٹ دینا تو بہت ضروری ہے ووٹ تو آپ کی زمیداری ہے پوری پوری دیکھیں گے جب ہوگا ایلیکشن پس یہ آنے والا ہے تھوڑے دین ہے پھر سوچ لیں گے جب جس کو دیں گے خالی ہے اسلام علیکم ووالیکم اسلام پانچے سال پہلے ایلیکشن ہوا ہوگا آپ نے دیا تھا ووٹ نہیں کیوں نہیں دیا کوئی پارٹی ایسی نظر ہی نہیں آرہی جس کو ووٹ دیا جائے جب بھی نہیں آرہی اب بھی نہیں آرہی اب بھی نہیں آرہی خود ہی کھڑے ہو جائے ایلیکشن نہیں ضروری نہیں ہے کہ خود ہی کھڑے ہوں اگر موقع ملا تو ضرور کھڑے ہوں گے جب آپ کو اپنے مسائل کسی میں نظر نہیں آرہا آپ دونوں حضرات نے کہنا پہلے دیا نہ آپ دیں گے کوئی سمجھ ہی نہیں آرہا تو آپ لوگ کھڑے ہو جائیں ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ یود کو آگے آنا چاہیے اور جو ایڈوکیشن پرسن انہیں آگے آنا چاہیے مگر یہاں پھر آپ کب آرے آپ کب آرے آگے یہ بتائیں چھوڑے نا لوگوں کو موقع دیتے ہیں ہم ضرور آئیں گے کون دے گا موقع ان کو بھی موقع کوئی دے گا آپ کو یہ کون ہے کون جو موقع دے گا کچھ لوگ ہیں جو قبضہ مافیا جو قابض ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر وہ ہی اپنی اپنے حکومتیں چلا رہے ہیں صحیح بات ہے آپ ایسا کریں کام شروع کریں پھر لوگ آپ کو موقع دیں گے ٹھیک ہے کام شروع کریں پہلے اسلام علیکم موالکم سلام چھ سال پہلے الیکشن ہوا تھا ووٹ کس کو دیا نواز شریف کو نواز شریف کو اچھا کیا کیا کام کیا نواز شریف نے بس یہاں تو کچھ کرا نہیں کرنا پنجاب میں بہت کام کیا آپ کے ساتھ کچھ کرا نہیں کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے پھر اس دفعہ بھی انہی کو ووٹ دیں گے تو کوئی کام کرے نہ کرے آپ کو تو ووٹ دینا ہے بس سندیدگی چل رہی ہے جی جی مان بھی رہے زبردرس اسلام علیکم علیکم سلام آپ نے پچھے سال پہلے ووٹ کس کو دیا تھا پی ٹی آئی کو دیا تھا پی ٹی آئی کو دیا تھا کیوں دیا تھا بس نئی نئی جماعت تھی نئی نئی جماعت آئی تھی شونگ تھا سارے مطلب امکم کو دیتے رہے اب اس کا عزم آنکہ دیکھ لیں عزم آنکہ تو کچھ بھی نہیں اس کا عزم آنکہ تو کس کو دیں گے اب تو کسی کو دے دیں گے جس کو دل مانے گا اس کو دے دیں گے نام نہیں رکھیں گے اسلام علیکم 5 سال پہلے وٹ کس کو دیا پی ٹی آئی کو اب کس کو دیں گے کیوں بہی پی ٹی آئی کو کیوں دیا تھا کیا کام کیا اس نے اچھے کام کیے بہت اچھے کام کیے میں تو وہاں پنجاب کو ہوں پنجاب میں بہت کارشے کام پنجاب کی وجہ سے یہاں سارے لوگ ووٹ دے رہے ہیں کیونکہ پنجاب پہ کام ہوا تھا اسلام علیکم آپ اسی علاقے سے میں کام کرتا ہوں کیا کام کرتے ہیں میڈیکل سٹور کیسے چل رہا ہے کام آپ صحیح اللہ کا شکر ہے آپ کو یاد آرہے کوئی ایک دور کسی ایک کی حکومت جس میں آپ کہیں بہترین میرا کام چل رہا تھا اتنا اچھا تو آج تک میرا بزنس چلا ہی نہیں ہے اللہ کا شہر کام ہمارا ایسا ہے کہ ہر وقت چلتا ہی رہتا ہے اس کے آنے سے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ کے کاروبار پہ حکومتوں کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑھتا پبلک پہ فرق پڑھا ہے اور باقی مہم پہ لازمی آتے مہنگائی ہو گئی اس سے آتا بڑھ گئی آپ کے بزنس پہ آپ کے نظر میں آپ کی پریشانیوں کا حل کس پارٹی کے پاس جو بھی آئے ایک پارٹی آیا بس یہ کہ وہ تو آئے گی لیکن ابھی تو آپ نے ان کو بلانا ہے آپ کو کس کو سمجھ کے ووٹ دینا ہے دیکھیں گے جس کے پر صحیح ادوار دل کرے گا اس کو ووٹ دیں گے پانچ سال پہلے کس پہ دل مانا تھا بتا دیں نہیں لیکن بہرحال جو بھی پرانا بتا دیں نا پہلے تو بہت ساری یہی دو پارٹی آزو چھائی میں چلیں ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی اسلام علیکم علیکم اپنے اسی ایریہ سے آپ ذرا مسائل تو بتائیے کیا مسائل بتائیے سارے بتائیے سارے جو جو مسائل ہیں اچنے مہنگائی اور کلائے دار ہے کہ کیسے گزارہ کریں گے بجلی کے بلی چچنے آٹے ملدور آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہے اب وہ اس سے زیادہ کیا کون بیٹا کوئی آرہی ہے پارٹی زرہ کاموام کرانے س Евناماری طرف تو آپ سے و Pawan صبح کی کوئی نہیں آرہی نہیں ابھی کوئی نہیں آیا پہلے کس کو دیا تھا پانکے سال پہلے ووٹ دیا ہوگا یا کہ کوئی نہیں کچی کو بیٹا ہے یا کہ کس کو دیں گی ہے اب تو دین نہیں نہیں کسی کو بھی نہیں دیں گے ہمارے Adaptین سے کیا کوئی پوچھتا بھی نہیں آکے ہم لوگ کسی کو دیں گے نہیں کسی کو بوٹ نہیں دینا نہیں موسیقی 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 ہمیں پورا سال غائب رہتے ہیں دیکھ لیں گھٹر کا لیے نہ ہمارے گھروں پہ گیس ہے دن رات ہماری یہاں کس طرح ہم گزارہ کر رہے ہیں مہنگائی کے حالت میں ایک وقت کھا رہے ہیں ایک وقت نہیں کھا رہے یہاں ہمیں آپ سمجھ لیں مگر کوئی پوچھنے آلا نہیں ہے وہ تو باب نے ووٹ کی بات کر رہے ہیں پورا سال غائب رہتے ہیں اور اس ٹیم آکے بولیں ووٹ دے تو اب ہم ووٹ بھی دیکھیں آپ کیوں کس بات پہ ووٹ دیں جب ہمارا کوئی ہے ہی نہیں پرسانے حال ہے گھروں میں برا حال ہے ہمارے بچے کس طرح گزار رہے ہیں نہ تعلیم کا نظام آپ دیکھ لیں کس طرح خراب کر دیا ہے کوئی ہم گورنمنٹ کا کیا ہے وہ تو اپنا آتی ہے اپنا پورا کر کے اور بس اس کے بعد بھول جاتی ہے نہ یہ یاد کرتے ہیں کہ اس نے ووٹ دیا تھا تو اب یہ ہی ہے ہمیں خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ووٹ کس کو دینا ہے تو میں پوچھ رہی ہوں آپ کو جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں ووٹ مانگنے ان سے سوال کیا ہے کہ کبھی اب یاد آئے ہیں ہم تمہیں بلکل بلکل یہی سوال کیا ان کا تو آپ کو پتہ وہ تو آنے کے بعد یہی بولتے ہیں کہ ہم آپ کا یہ کام کرا دیں گے ہم آپ تو سارے کام ہو رہے ہیں اب یہ سمجھ لیں جو بولا جا رہا وہی کام کرا رہے ہیں مگر وہ یہ جیسی الیکشن ختم ہوں گے ہو ختم بلکل جو ہمارے کا ایگریمنٹ ہوا ہے وہ بس سمجھیں گے بس یہی تھا اسی وجہ سے ووٹ دیا ہے اس کے بعد یہ اچھی بات ہے آپ کو سمجھ تو آگئی ہے اب ووٹ کس کو دیں گے ووٹ تو میں بولتا ہوں اگر لوگ کو حق ادا کرنا ہے نا تو جو بغیر اس کے جماعت اسلامی کو ووٹ دیں جماعت اسلامی کام کرتی ہے ہر اس پہ آواز اٹھاتی ہے کل بھی سوی گیس کی بیلڈنگ کے سامنے ان کا اعتجاز چل لیا تھا اسی بات پہ کے گیس کی اس پہ کے اندر لوٹ شیڈنگ پہ پورا سال آپ دیکھ لیں کہ وہ کچھ بھی ہے جیسے بھی انہوں نے لوگ اللہ کے ووٹ نہیں دیتے ان کو حق ادا مگر پھر بھی وہ کام کر رہے ہوتے عوام کے لیے آواز اٹھاتے ہیں آپ ادھر ہی رہتے ہیں اسی آریا میں جی اپنے علاقے کے کچھ مسائل تو بتائیے مسائل کیا ہیں گندگی ہے بس ہر طرح بس آ ووٹ کس کو دیا تھا آج سے پانچ سی سال پہلے یاد نہیں ہے ووٹ ہی یاد نہیں ہے آپ نے کس کو دیا تھا چلے اب کس کو دیں گے کیا یہ بھی فیصلہ کیا ہے نہیں ہے بھی کوئی ایسی پارٹی جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو کہ ذرا بہتر کام کر رہی ہے یہ ذرا ایکٹیو ہے ذرا درد رکھتے ہیں عوام کا کوئی ہے ہنسی پارٹی کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے جب ہم نے لیے آتے ہیں کیا کریں گے پھر ووٹ تو دینا پڑے گا الیکشن میں تو دینا ہے کس کو دیں گے کوئی تو اچھی لگ رہی ہوگی ووٹ ٹیم بتائیں چلے باتا دیں یہ پارٹی ملے تھوڑی بہتر لگ رہی کوئی نہیں کوئی ایک پارٹی بھی بہتر نہیں لگ رہی پھر بھی ووٹ دیں گے اور وہ نہیں بتا رہے یہ کیا سسپنس چل رہا ہے اسلام علیکم یہی رہتے ہیں مسائل تو ہیں یہ مہنگائی بھی ہے 38 ہے کیا کر سکتے ہیں مگو ووٹ ہم دیں گے پیس پارٹی کو دیں گے اجاندر آپ شریف کو دیں گے وہ کسی کو بھی نہیں دیں گے مرضی نہیں وجہ بھی تو بتائیں انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں آپ کا خیال کیا ہے روڈ بنا کر دیئے ہیں مہنگائی کم کی ہے نوکریاں دیں کیا ہے کوئی وجہ تو بتائیں لاہور میں سارے کام ہوئی کرتے ہیں پیپلز پارٹی بھی لاہور میں کر رہی ہیں پیر پارٹی بھی کر رہی ہیں جو ملتے ہیں اور کر رہی ہیں کام کرتے ہیں وہ یہ کر کے دکھاتے ہیں باقی جو آتے ہیں صرف باتیں کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں دو پارٹیوں کو انہوں نے پسند گیا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اسلام علیکم یہی رہتی ہیں اسی ایریا میں جی جی اسی ایریا کی کچھ مسائل تو بتائیں اسی ایریا کی مسائل بہت کچھ ہے بہت گندگی ہے جو میرات کو پولیس والے آتے ہیں بھتا لینے ان ساری لوگوں سے گندگی تو بہت ہے یہاں پر پانی کی کمی ہے ابھی ابھی الیکشن کا دور دور ہے آرہی ہیں پارٹی ہیں ایکٹیولی کام کر رہی ہیں پروف کر رہی ہیں خود کو کیونکہ ووٹ چاہیئے آپ سے یہاں پی آرہی کیا چیز ووٹ مانگنے پارٹیاں کام کر کے پتہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے مجھے کوئی سیاسی پارٹیاں نہیں آرہی ہیں ابھی الیکشن آنے والا ہے نا ابھی تک تو نہیں آئی ہیں چلے یہ پتائیں گے پچھلے پانچ چھ سال پہلے جو الیکشن ہوا تھا ووٹ کس کو دیا تھا نا نا پس کو دیا تھا کسی پارٹی کو پسند کر رہی ہیں پی ٹی آئی کو دیا تھا جی جی چلے اب پی ٹی آئی کو دیں گے پتہ نہیں ہے سمجھ میں نہیں آرہا پی ٹی آئی کی پرفارمنس سے خوش ہے سمجھ میں نہیں آرہا سمجھ میں نہیں آئے وہ بھی کوئی سمجھ نہیں آرہے ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا اسلام علیکم والی مسلم یہی رہتے ہیں آپ یہ ہم بس اسی خریف یہ سیکھ یہاں آتے جاتے رہتے ہیں نا کوئی مسائل ہیں بڑے بڑے سیریہ کے یہی سب مہنگائی ہے اور کیا مسائل کا سب مہنگائی تو پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ہی ہے مسائل بتائیے آپ نے یہاں پر مسائل یہ ہے کہ صحفائی بغیرے ہونے چاہیے اور صحفائی جو ہے نشو ایمان ہے اور اللہ کا بھی فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحفائی ایمان کا ایک حصہ ہے تو صحفائی نہیں ہے یہ تو بات آپ نے بالکل صحیح کہی اب یہ بتائی ہے جو پانچھے سال پہلے الیکشن ہوا تھا ووٹ دیا تھا دیا تھا لیکن نام نہیں بتاؤں گا اچھا چلے اب جو ہونے والا الیکشن میں دیکھوں گا کہ اچھا چلے نام نہیں بتائیں یہ بتا دیں انہی پہ اتبار کریں گے جن پہ پشلی بار کیا تھا دیکھ چکا ہوں اب ان پہ نہیں کریں گے نہیں ایسی ایک بات پوچھ رہی میں نے تو آپ سے پارٹی کا نام بھی نہیں پوچھا آپ نے کہا میں نہیں بتا رہا پشلے الیکشن میں میں نے جس کو بھی بورٹ دیا تھا وہ بھی نہیں بتا رہا اب جو دوں گا وہ بھی نہیں بتا رہا میں بوشری ہوں یہ دونوں ایک ہی ہے یا آپ چینج کر دیا پسند نہیں ابھی تک تو چینج نہیں کیا ہے ابھی تک چینجن نہیں ہے جن کو پہلے دیا تھا انہی کو آپ دیں گے دیکھئے کیا ہوتا ہے یہ فائنل نہیں بتاؤں گا کہ کوئی نئی پارٹی تھی نئی نئی پارٹی کیا ہے جس کو آپ نے بورٹ دیا تھا کوئی نئی پارٹی نہیں 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 تھی کدا نہیں تھی چلے چھیک ہو گیا اسلام علیکم وعلیکم اسلام علیکم یہاں رہتی ہیں؟ جی ہاں اوپر رہتی ہیں اچھا آپ کے اپنے علاقے کے کچھ بڑے بڑے مسائل تو بتائیں مجھے سرڑا ہے ہاں الیکشن آرہا ہے بوٹ کس کو دیں گے آرے میں کس کو بھی نہیں دے رہی ہے پہلے پانچ سے سال پہلے کس کو دیا تھا ہے پی جائی کو دیا تھا اب کیوں نہیں دے رہی اب میری عمر بھی نہیں ہے کہاں بھاگتی بھی رہو میں اکیلی رہتی ہوں میں ہم گھر بیچ دیں گے لوگ آپ کے بوٹ لینے کے لیے کس کو دیں گی آہ کوئی دے گا ٹھیک ہے اسلام علیکم یہی رہتی ہیں اسی آریا میں جی اسی علاقے میں اسی آریا میں رہتی ہیں ہاں جی اچھا آپ نے یہ رہن کے کچھ بڑے بڑے مسائل تو بتائیں مسائل یہی ہے کہ سبزیاں مہنگی ہیں اور ہاں جی اور اور بھی کوئی سفائی سترائی کوئی کھڑے کوئی ٹوٹے روڈ سیبریج کا نظام پانی نہیں آرہا کچھ تو بتائیے پانی تو آتا ہے لیکن یہ ظاہر ہے روڈ سارے خراب ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں الیکشن آرہا ہے نا ہنجے بلکل آرہی ہے سیاسی پارٹیاں کچھ کام بام کرانے سوچیں گے آرہی ہیں آپ کے باس کام کرانے ووٹ مانگنے نہیں نہیں ابھی تک نہیں آیا کوئی بھی پچھلے الیکشن میں کس کو ووٹ دیا تھا پانچھے سال پہلے یاد نہیں ہے میرا ویسے ہی ووٹ نہیں ہے پارٹی کوئی سمجھ میں آرہی ہے آپ کو کہ بھئی اچھے لوگ ہیں اچھا کام کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں آرہی کوئی بھی نہیں آرہا چلیں زبردست ہو گیا اسلام علیکم نہیں رہتے ہم جی کیا کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے کیا کرتے تھے پہلے پہلے جوب کرتے تھے ریٹائر ہو گئے پانچھے سال پہلے الیکشن ہوا تھا ووٹ کس کو دیا تھا کسی کو نہیں وجہ وجہ یہ ہے کہ جیسے حالات ہیں ویسے ہی چلنے ہیں اس پر کوئی تبدیل ہی نہیں آنی ہے محنت کریں گے تو کھائیں گے ورنہ بھوکھے سو جائیں گے اچھا کوئی پارٹی ایسی سیاسی آپ کو نظر آرہی ہے جو آپ کو لگے کہ یہ کام کر سکتی ہے ذرا کچھ بہتر ہے باقیوں سے تھوڑے سے شاید ایک فیصد بہتر ہے کسی پہ کوئی ذرا سی امید بیٹا مجھے کسی پہ بھروسہ نہیں ہے اس وقت جو انہیں اس ملک میں ہیں میں نے جب سے ہونچ سنبھالا ہے سب کرپٹی کرپٹ ہیں میں کہا رہا کہ اس کو ووٹ دے کہ ووٹ ضائع کرلے سے بہتر ہے کہ نہ دو ہوں بھی ضائع اور ہوں بھی ضائع اس لیے کہ ووٹ تو جو پڑ جاتا ہے کوئی نے کوئی ڈالی دیتا ہے ووٹ آپ جو ہے کچھ بھی کرلیں آپ جاؤ گے بولیں کہ آپ کا ووٹ تو دڑ گیا اس سے بہتر ہے کہ گھر پہ سکون سے آرام کرو ٹھیک ہو گیا ووٹ تو کہہ رہی بھی کٹ جاتا ہے ڈالے یا نہیں ڈالے جس کو آنا ہوتا ہے وہ تو آہ ہی جاتا ہے اسلام علیکم اسلام یہ رہتی ہیں جی اپنے علاقے کے کچھ بڑے بڑے مسائل بتائیں بہت سارے مسائل ہی مسائل جیسا کہ جیسا کہ جیسا کہ کنجسٹڈ ہے اور بہت سارے مسائل ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں ہوں میں ہسپٹل جاری بہت بہت اور سیوریج نظام ہر چیز اچھا کوئی سیاسی پارٹی آنے ہیں اس وقت الیکشن قریب ہے ذرا ایکٹیولی کام کرنے اپنے آپ کو پروف کرنے آپ سے ووٹ مانگنے ابھی تو نہیں آئیں مگر آئیں گی صرف کیا کہیں گی ان کو بہت بورا کیا کیا سوچ کے رکھا ہے پوچھے نا بہت بورا کہوں گی بہت بورا لابا ہے کیا اب آئے ہو سوار پی ٹی آئی کو اچھا یعنی ووٹ کس کو دیں گی پی ٹی آئی کو آپ کو پورا فروسہ کام کرے گی پی ٹی آئی زندہ بات پی ٹی آئی زندہ بات اللہ تعالی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اسلام علیکم یہ ان جو ہے نا ان کے نام لے لیتی آپ مزا جاتا اسلام علیکم آجیں 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 آپ یہیں پہ رہتی ہیں نا دہی میں آجیں اور دل دکھا ہوگا ان کا تو چلیے جتنی سیاسی پارٹیاں بھی ایکٹیو ہے اس وقت الیکشن ہے نا تو سب کام کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے سب کام صحیح کام کر رہے ہیں صحیح لوگ ہیں یہ بیمانی ہو رہی ہے مزید دھوکا دینا ٹوٹال بہت بیمانی ہو رہی ہے ٹوٹال بہت بہت بیمانی ہو رہی ہے ابھی ابھی الیکشن آ رہا ہے اس وقت بیمانی کا حصہ بنے گی یا نہیں نئی 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 ہم نے اپنا ووٹ جائہ کر دینا ہے لیکن بیمانی کا حصہ نہیں بننا کوئی کوئی ایک پارٹی ہے جو سمجھ میں آ رہی آپ بیٹی آئی ہی اپنی پسند بھی اس ارادتا ہی ہوتا ہے اگر اگر وٹ دیا تو پی ٹی آئی کو یقی دیں گے ورنہ نہیں دیں گے ووٹ دیا گے صلاح علیکم اسلام علیکم لیکن را تھی اپنے علاقے کے کچھ مسائل بتائیے مسائل یہ ہے یہ مہنگا یہ اور گیا ہاں مہنگا یہ اتنی تو پھر کیا کرے یہ تو وانٹ کے لئے کھڑے ہیں بندہ کیوں وانٹ دے کسی کو نہیں دینا چاہیے اپنا کما اپنا کھاؤ ہمیں کیا ملتا ہے آپ نے بھی ووٹ نہیں دینا دینا نہیں ہے کسی کو نہیں چلے بانچ سال پہلے تو ووٹ دیا ہوگا جب بھی نہیں دیا تھا نہیں نہیں دینا نہیں ہے وانٹ دینا ہم کیوں دے ہم اپنا کما آتے کھاتے ہیں ہم کیوں دے ہماری کما آئی سے وہ چلے لئے ہاں ہم کیوں دے بھول ووٹ کس کو دیا تھا پانچ سال جماعت اسلامی کو اب کس کو دیں گے پیوسی کو دیں گے کیوں وجہ بھی بتائیں سب ایماندار لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے اور کسی پنامہ لیگ میں اس میں کسی پر ارام نہیں ہے ٹھیک ہو گیا چلے اسلام علیکم اسلام علیکم جا 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 اس کے علاقے کے کچھ مسائل بتائیں ہمارے تو بہت درے مسائل ہیں پانی نہیں آرہا ہے گیس نہیں آرہی ہے گیس کا بڑا مسئلہ ہے پانی کی بڑا مسئلہ ہے ہر چیز کا مسئلہ میں گہرا ہوا ہمارا علاقہ پورا ہی ووٹ دیا تھا پانچ سال پہلے پانچ سال بھی دیا تھا پتلے سال بھی دیا تھا کس کو دیا تھا پانچ سال پہلے پی ٹی آئی کو دیا تھا اور اب کس کو دیں گے پی ٹی کی پرفارمنس ہے پی ٹی کی پرفارمنس ہے پی ٹی کی خوش ہے جی بہت خوش ہے ان کی اسلام علیکم ووٹ کس کو دیا تھا پی ٹی آئی کو آپ کس کو دیں گے پی ٹی آئی کو بجا بجا بس دل چانتا ہوں سندید کی کی بنیاد پر دیں گے پی فارمنس کی بنیاد پر نہیں دیں گے ایماندار آدمی ہے ایسے بتا آپ کے پیسے واپس کیے پیسے ایسے کچھ بتائیں تو بھئی یہ کام کیا یہ کام کیا محقا ملے گا تو انشاءاللہ اچھا کام کرے گا کوویٹ وقارہ آگیا تھا اس کے پریشانی ہو گئی تھی دو دوائی سال ویسے زیادہ ہو گئے تھے تو انشاءاللہ اس کو محقا ملے گا بہتر کام کرے گا آئینکیو آئینکیو سو بینی مچ آپ یہ بتائیں یہ ہی رہتی ہے جی سامنے اپنے اس ایرے کے کچھ مسائل بتائیں یہ جو بنا ہے روڈ اس کے وجہ سے بہت زیادہ ٹرافک ہونے لگ جاتی ہے بہت زیادہ ٹرافک ہوتی ہے اس وجہ سے اور بس یہ 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 بتائیں کہ ووٹ کے لئے کے پیبل ہو گئی آپ ووٹ دینا ہے مجھے اندازہ نہیں ہے اچھا اگر چلے موقع مل جائے آپ کو کسی ایک پارٹی کو ووٹ کرنا ہے یا ایسے ابھی ہمیں ہی بتانا ہے کہ یہ ایک پارٹی ہے جو بڑی بھیتنین ہے میرا دل مانتا ہے اس پر وہ کونسی ہے پی ٹی آئی تھانک یو ایریہ تو نہیں بہتر ہے کافی بہتر ہے اور علاقوں سے تو بہتر ہے آپ کو کوئی ایسی بڑی شکایت نہیں ہے نہ روٹ کوئی ٹوٹی ہوئی ہے نہ گندگی ہے نہ سیوریچ کا کوئی مسئلہ ہے نہ پانی کا یہ بن گیا ہے یہاں پہ آرہی ہے کچھ سیاسی پارٹی ہیں اپنی ایکٹیوٹیز کے لئے ووٹ مانگنے کچھ پرفارمنس دکھانے ابھی تک تو کوئی نہیں آئی ہے لازٹ پانچے سال پہلے کس کو دیا تھا ووٹ میں نے میں نے پی ٹی آئی کو دیا تھا آپ کیا سوچ رہی ہیں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون آئے گا ابھی تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا چلیں ٹھیک ہے پی جے اے کو جو آپ نے ووٹ دیا تھا اس کی پرفارمنس سے خوش ہے ملکل ٹھیک کام کیا انہوں نے اچھا پرفارمن کیا نہیں بندہ تو خیر ماشاءاللہ سے صحیح تھے باقی ان کی کابینہ وغیرہ کا تو پرابلم ہے وہ تو ہے ہی لیکن باقی یہ کہ وہ بندہ اماندار ہے بندہ کام بھی تو دیکھنا ہوتا ہے میں پرفارمنس زیاننا چاہی ہوں آپ کو لگ رہا ہے انہوں نے پورا پرفارمن کیا آپ کے ووٹ کا حق ادا کر دیا میں بھی کیا کیا آپ کا ووٹ یعنی ابھی بھی پی ٹی آئی کو ہے جی بالکل تھانکیو اسلام علیکو باق سلام یہی رہتے ہیں جی میں یہی رہتا ہوں اسی پروڈک میں رہتا ہوں اسٹارٹ شیلٹر کیا کرتے ہیں میری گورنمنٹ جو بھی اور اپنا کوروبار بھی ہے حالات گھر کے سئی چل رہے ہیں حالات گھر کے سئی چل رہے ہیں حالات گھر کے بس یہ سمجھلنے کے پہلے ہم ترین ٹائم ہزے کھالے تھے اب ایک ٹائم کھانے بھی ہمارے لیے بات مشکل ہو رہا ہے یہ سرطہ حال ہے صبح سے لے کے اب یہ میں کھانے لے کے جا رہا ہوں یہ پوزیشن چل رہی ہے دو ٹائم پار ٹائم جاوب کرنے کے باواج ایکسپنسی ستنے بڑھ گئے ہیں مہنگائی سیلری جو ہے ٹین پرچنٹ بڑھا جاتی ہے ایکسپنسی جو ہے مہنگائی جو ہے ہنڈیٹ پرچنٹ بڑھا جاتی ہے تو عام روٹین میں میں آپ سے سوال کروں آپ بتائیں کہ آپ اپنا کس طریقے سے اپنا گزارہ کریں نہیں مجھے نہیں بتانا میں سوال کرنا ہے آپ نے مجھے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے لئے مشکلات ہیں بہت زیادہ مشکلات ہیں بات یہ ہے کہ اس دور کی بدقسمتی رہی ہے دور پر اس کو مار دیا گیا اور کن لوگوں نے مارا جاہاں بھی سمجھتی ہیں جمہوریت کا جو ہے یہاں پر جنرل لاب لاغا جاتا ہے لیکن جمہوریت ہوتی نہیں ہے جمہوریت کے نام پر جنرل بیک پر کوئی اور ہوتے لوگ چلنے کی ہے بھی الیکشن آرہا ہے نا کیا سوچا ہے کس کو ووٹ دیں گے الیکشن بہتر یہ سیلیکشن ہے الیکشن تو ہے جن کو الیکشن میں آپ کس کو سیلیکش کریں گے میں اگر آپ میری بات پوچھیں گا میں نے کہا ہوں کہ میں اچھا پچھلا جو پانچے سال پہلے جو الیکشن ہوا تھا اس میں کس کو ووٹ دیا تھا کس کو پانچے سال پہلے الیکشن میں نے بائی کارٹ کیا تھا بائی کارٹ کے ساتھ تھا اور اب اب بھی اگر ہمارے آزاد امیدوار ہیں ان کے ساتھ سپورٹ میں ہیں لوگ جو سے پی ٹی آئی کی سپورٹ میں لوگ ہیں یا آپ بھی ہیں نہیں ہم تو خیر اپنے سوسی سپورٹ میں ہیں آپ پیچھے کی سپورٹ میں نہیں سپورٹ میں ہم ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے غلط کیا آرٹی کونسی ہے جس کے سپورٹ میں آپ چلیے تانکیو یہ علاقہ آتے وے دیکھا ہوگا آپ نے لگ رہے ہے کوئی بھی یہاں مسائل زادہ ہیں پریشانیہ زادہ ہیں یہ سب ٹھیک ہے حالات والا سب ٹھیک ہے مسائل تو بہت ہیں لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں پریشانیہ بھی ہیں مسائل بھی ہیں اب دیکھیں نا روڈوں پہ کس قدر ایسا ٹریفک جام کیا وہ ہے پٹفات گہرے ہوئے ہیں لوگوں نے کہ نکلنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے گندگی اس جہور میں بہت تھی لیکی بہت ہے پہلے نہیں تھی بلکل بھی اب تو گندگی کے ڈیر لگے ہوئے کہ یہاں آنے کوئی طبیعت ہی نہیں چاہتی اچھا پانچ چھ سال پہرے الیکشن ہوا تھا بہت ساری پارٹیاں کھڑی ہوئی تھے آپ نے کس کو پسند کیا تھا کس کو وہٹ دیا تھا میں یہاں نہیں تھی میں تو آپ کا الیکشن کا پوچھ رہی ہوں آپ نے کس پارٹی کو وہٹ کیا تھا میں نے کس پارٹی کو وٹ کیا تھا میں نے تو بلًے کو وہٹ کیا تھا اور اب جو الیکشن آ رہے ہے کونسی پارٹی کو سپورٹ کریں گی بلی کو پی ٹی آئی کو کیوں پی ٹی آئی نے بہت نے سارے کام کیے یہ کیا وہ کیا ایسے لوگوں کو بتانا پڑے گا کیا کیا بہت کیا اب تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ بندہ ایک ایک روٹی کو ترس رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں مہنگائی ہے کوئی بھی آئے گا تو مہنگائی تو اتنی ہوگی اب اس کی وجہ سے تو ووٹ نہیں ہونا چاہیے نا پھر اتنی مہنگائی میں کہہ رہی ہوں مہنگائی والا مسئلہ تو کوئی بھی حل نہیں کر سکتا آپ ووٹ کس کو دیں گے میں بلے کو چلے تینکیو پی ٹی آئی کو ہی دیں گے اسلام علیکم کس کو دیا تھا میں نے پچھلی دفعہ تو پی ٹی آئی کو دیا تھا اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی پی ٹی آئی کو دوں وجہ وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں خاندان جو ہیں نون لگ والے اور زرداری والے میرے صاحب سے یہ فلاپ ہو چکے اور خان صاحب میں جو ہے بھٹو صاحب کے جراسی میں پی ٹی آئی میں آپ کہہ رہے ہیں بھٹو صاحب کے جراسی میں خان صاحب میں مطبع انہی کی پارٹی ہے نا ہم انہی کا نام لیں تو ظاہر ہے آئی لائک تو آپ کا ووٹ انہی کو ہے بلکل انشاءاللہ آپ کو لگتا ہے سارے مسائل کا حل انہی کے پاس ہے سارے مسائل کا حل تو کسی کے پاس نہیں ہے لیکن جو اختیارات کو انہوں نے استعمال کیا اور جس طریقے سے لوگوں کو تھوڑی سی ریلیف ملی تو میرے نزدیک یہ کہ ان دونوں خاندانوں سے بہتر جو ہے الٹرنیٹ کوئی نہیں ہے پبلک کے پاس کیونکہ آپ نے تین دین دفعہ گورنمنٹیں کر لی ہیں اور آپ یہ گینا چاہ رہے ہیں آپ آزمائے کو نہیں آزمانا چاہتے ہیں آزمائے کو چور خاندان ہے نا دونوں کس کو آزمائے گا اسلام علیکم کیا کرتے ہیں فارمسٹوٹیکل کمپنی میں ایریا مینجر ٹھیک ہے میں نوٹ کر رہی ہوں یہاں فارمسٹوٹیکل والے بہت ہے فیکٹری تو نہیں ہے یہاں پہ نہیں علمدللہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں ہر طرح کی طبقے کے لوگ مل جائیں گے ٹھیک ہے پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے فارمسٹوٹیکل کمپنی میں کام کرنا پڑھا آدمی کو تو کام نہیں ہے اب یہ پڑھا لکھا آدمی ووٹ کس کو دے گا ظاہر ہے جو کام کریں گے اچھا ڈیلیور کر کے دیں گے انہیں کو دے گا پڑھے لکھے کو تو فوراں پتا ہے کہ یہ کام کرتا ہے اور یہ اس کو مجھے ووٹ دینا ہے نہیں ایسا نہیں ہے آپ حالات کے حساب سے سارا دیسیزن لینا پڑتا ہے جو حالات چل رہے ہیں جو معاملات چل رہے ہیں اس کو حساب سوٹیسیزن لیں گے اور لوگوں نے لے رکھے ہیں ایسے بات کر لیتے ہیں کون سی پارٹی اس وقت آپ کو لگ رہا ہے سنسیرلی ورک کر رہی ہے کوئی پروگریس ہے اس کی کوئی پرفارمنس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانچ سال پہلے کس کو بوٹ دیا تھا مہا جی رکھو ایمکیم کو یہ دیا تھا اس دفعہ بھی انی کو دیں کیا آپ کہہ رہے ہیں پرفارمنس ہے ان کی پرفارمنس پہ تو ہوتی ساری کریٹیبلیٹی پرفارمنس پہ ہوتی ہے پرفارمنس اچھی ہے تو اس کو ہوتا ہے تھانکیو سو بیری مچ بہت شکریہ اسلام علیکم اسلام علیکم ایسی ہیں ملکل ٹھیک ٹھاک کیا کرتی ہیں میں شائری کرتی اور گھرداری شائری زرہ شائری کر دیں کچھ کڑوی سی کڑوی سی اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس پہ کچھ ایک لائن ایک مصرہ بت سنا دیا نہیں مصرہ تو نہیں ہے اگر میں سوئے شائر کے ہاتھ میں مائے کار جائے تو پھر مصرہ نہیں لمبا لمبا نہیں کریں ٹائم ہمارے پاس چھوٹ ہے بس ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس پہ ایک لائن جلدی سے نتنے تدبیریں ہوں گی مٹھی میں تقدیریں ہوں گی زوروں پہ تقریریں ہوں گی رانجیں ہوں گے ہیریں ہوں گی کچھ پہ دھن کا رنگ چڑے گا کچھ دندلی تصویریں ہوں گی دے گے ہوں گی بریانی کی حلوے ہوں گے کھیریں ہوں گی پہلے پبلک پارک بنے گا پھر اپنی جاگیریں ہوں گی اتنے مہنگے خواب نہ دیکھو سستی ہی تابیریں ہوں گی لیکن ہم مایوس نہیں ہیں روشن ہوگا دن بینا ملک میں نہیں تعمیریں ہوں گی کیا بات ہے زبردست بہت عالی بہت عالی شروع میں تو بڑی اداسی تھی لیکن اس کے بعد چلیں آپ نے کوئی امید کی کرن بھی جگہ دی ہے وہی امید مجھے جاننا ہے کہ آپ کو کس سے نہیں دیکھیں یہاں پہ خانس بہت ہیں خانس بہت ہیں بلکل نہیں پی ٹی آئی نہ کہیں خانس کی میں بات کر رہا چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بس ملک کے لیے بہت ساری دعائیں جو بھی اچھا کام کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں ابھی کوئی پارٹی ایسی ہے جس پہ آپ کا دل مان رہا ہے تھوڑا سا کوئی امیدوں والی بات جو آپ نے کی کوئی ایک امید کی کرن نظر آرہی کسی ایک پارٹی کو بول سکے کہ کرن تو ہر پارٹی سے ہے میں آپ کو بتاؤں ہم لکھنے والے لوگ ہیں ہم ٹو دی پوائنٹ بات کرتے امید کی کرن تو ہر پارٹی سے ہے لیکن جو بھی پارٹی آئے وہ امیدوں پہ پانی نہ پھیرے امیدوں کو بر لائے چلیے جی بچے غیر سیاسی ہوتے اور من کے سچے بھی ہوتے اس وقت ہمارے ساتھ ایک بچی موجود ہیں مجھے لگتا بلکل صحیح جواب دینے والی ہیں ووٹ تو ابھی نہیں دیں گی گھر والے ضرور ووٹ دے رہوں گے گھر میں ڈسکشن بھی ہو رہی ہوگی ٹی وی بھی دیکھتی رہتی ہوں گی پتہ سب چل جاتا ہوگا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو آپ کی رائے میں اسے لینا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ اس وقت آپ ہوتی ہیں پچیس سال کی اور آپ کو کھاتا ہے یہ رہا بیلٹ باکس آپ تمہیں ووٹ ڈالنا ہے کس کو ڈالتی ہیں ووٹ ہونے چاہیے مگر جو وہ لوگ آئے جو پاکستان کے لئے کام کرے ایسے کچھ لگتا ہے آپ کو لوگوں کی دسکشن آپ سنتی ہوں گی گھر میں بھی بات ہوتی ہوگی ٹی بی بھی دیکھتی ہوں گی کوئی پارٹی ایسے لگ رہی ہے کہ ہاں بھئی کچھ اچھا کام کر رہی ہے جو ہم لوگ بولتے ہیں ہماری سنتے ہیں بھائی وہ لوگ تو اس لئے ٹھیک ہو گیا تھا ٹھیکیو تھا ٹھیکیو سو ویری مچ اسلام علیکم اسلام علیکم کیا گڑھتے ہیں آپ ایونٹ منیجمنٹ کمپنی ہے میری علی توفانی میرا نام ہے کام کیسا چل رہا ہے آپ کا کام بہت اچھا چل رہا ہے مگر حالات جو ہیں وہ حالات دیکھتے ہوئے مطلب ہارا انسان پریشان ہے فنکار بھی پریشان ہے پورا میڈیا اس وقت ہمارا جتنا بھی انڈسٹری ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے تو میری اپنی سوچ ہے اچھے لوگ آئے جو آرٹسٹوں کو فنکاروں کو بھی سپورٹ کریں کیونکہ فنکار حساس ہوتا ہے چاہے وہ شائر ہو کامیڈین ہو سنگر ہو اس میں ٹیکنیشنز میزیشنز یہ جتنے بھی چیزیں ہیں کیونکہ یہ سب کچھ بننے کے بات پھر ایک پروگرام ہوتا ہے اب وہی لوگ جب پریشان ہوں گے جو ہساتے ہیں لوگوں کو تو کس طرح ہسائیں گے جب ان کے اپنے ہی حالات اتنا خراب ہوں گے تو میرا ایک یہ طرف سے ایک جو بھی الیکشن ہوں اور اس کے بعد نومینٹ ہوں اور ان سے یہ ریکویسٹ ہے فنکاروں کے اوپر نظر رکھی جائے آپ نے یہ تو ان سے ریکویسٹ کر دی جو بھی الیکشن میں جیت کرائیں گے جو بھی الیکشن کہوں کرائیں گے لیکن آپ کو لگ کیا رہا ہے کوئی پارٹی ایسی آپ کو پسند آ رہی ہے لگ رہا ہے کہ یہ آپ کی کوئی امیدوں پہ یہ پورا اترے گی بھئی دیکھیں اتنے سالوں سے آج ماشاءاللہ چالیس سال میری عمر ہے بڑے چالیس سال سے دیکھ رہے ہیں مگر جو آیا پاکستان کے لیے بات ہونی چاہیے پاکستان سے محبت ہونی چاہیے جو بھی آئے اور پاکستان کے لیے جو بھی کا نام جاننا چاہتی ہوں کوئی ایک پارٹی ہے پارٹی بتائیں میں لیتا ہوں نام لیتا ہوں کام ہوا تھا دوہزار سات میں آٹ میں ایمکو ایم تھی یہاں پر کام ہو رہا تھا بڑے اچھے طریقے سے بریج بزد بن رہے تھے روڈ بھی بن رہے تھے ساری چیزیں تھیں مگر اب آپ کے سامنے کراچی بلکل اجڑا ہوا ہے کراچی پر کسی کی بھی نظر نہیں ہے مگر اب نظر ہونی چاہیے کراچی اس وقت یتیم ہوا ہے اب کس کو ووٹ دیں گے دیکھیں میں تو ہمیشہ سے ایمکو ایم کو ووٹ دیا ہے اور بیسکلی ہمارا جو ایک خاندانی جو بروزہ ہے آپ کو بطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو خاندان جو میرا ہے ٹوٹل پی اس پارٹی میں ٹوٹل پی اس پارٹی میں میرے والد سلاودین طفانی وہ بھی اس پارٹی میں بہت کام کیا انہوں نے آپ بانی مانیں گے نہیں اب وہ اللہ پاک کے پاس ہے دھر والے اور نہیں امی ہے تم بھی کچھ نہیں کہیں گی یہ کیسا کیا کر رہے ہو تم میں یہ نہیں کہہ رہا میں کام کرنے کی بات کر رہا ہوں جو بھی کام کرے گا وہ پی اس پارٹی تبھی آپ نے ایم کی ایم کا نام لیا تھا اگر وہ پی اس پارٹی کام کر رہی ہوگی پی اس پارٹی کا ووٹ ہوگا میرا ایم کی ایم کام کر رہی ہوگی ایم کی ایم کی ایم کے لیے ووٹ ہوگا میرا مگر جو پاکستان کے لیے مخلیس ہے کراچی کے لیے مخلیس ہے بزنس کی صورتحال تو ملک کی عمومی صورتحال سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بہت زیادہ واضح صورتحال نہیں ہے بہت پریشانی کا شکار ہے بزنس منس جس طرح کے اس کے دور حکومت میں آپ سمجھتے ہیں بزنس بڑا اچھا رہا اگر دیکھا جائے تو پرویز مشرف کا جو دور تھا اس دوران بزنس منس بہت ساری پابندیوں سے راپرٹی کے حوالے سے بول رہے ہیں اوورال سارے بزنس میں اوورال بزنس کی بات کر رہا ہوں اور کیونکہ پیسے کا رول اپ ہوتا ہے تو بزنس ہوتا ہے چلے اب پانچ سال پہلے ووٹ تو دیا ہوگا یہاں یقین اندیا تھا اس کو دیا اس وقت جو موجودہ پارٹی ایگزسٹ کرتی تھی وہ پارٹی تھی متحدہ قومی مومنٹ متحدہ قومی مومنٹ کو ووٹ دیا تھا اور یہاں تین پارٹیز نے پچھلے بیس سال میں اس وقت میری رہائش یہاں پچھلے تیس سال سے ہے تو جماعت اسلامی پیپالس پارٹی اور ایمکیو ہم نے اپنے اپنے ادوار میں کام کرنے کی کوشش کی اور اس مرتبہ ہم ہم امید رکھتے ہیں کہ جو لوگ سیلیکٹ ہوں گے وہ اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے یعنی آپ ان کی پرفارمنس سے خوش ہیں اس لئے دوبارہ بھی انہی کو موقع دیں گے جی ہاں انہی میں سے جو اس کو بہتر سمجھیں گے اس کو موقع دیں گے تینکیو سو ویری مچ جی تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا عوام کی مختلف رائے کوئی کسی پر اعتبار کر رہے کوئی کسی پر اعتبار کر رہے ہمارا یہ سلسلہ جو ابھی چلتا رہے گا ہم جاننا چاہتے رہیں گے کہ لوگ اصل میں چاہ کے رہے اور اللہ کرے زعا کے ساتھ جن جن لوگوں نے جن جن پارٹیوں سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں اچھی امیدیں اللہ تعالیٰ ان کی وہ امیدیں پورا کرے اور ہمارے ملک کا کوئی حال کسی طرح سے بھی کسی کو بھی وسیلہ بنا کر اچھا ہی کردہ اپنا رکھیے کا بہت خیال آج کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکبان